میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کہا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں مولیوں کے پراتھے میں نے مولیاں دھو کے قدو کش کر لی تھی اب میں نے اس کو کڑاہی میں ڈالا ہے نمک میں مسالہ ڈالا ہے اور اس کو میں اب بھوننے لگیوں اس کا پانی خوشک کر لوں گی میں نے گھی بھی ڈالا ہے اس کے اندر گھی کے ساتھ یہ ہے کہ نیچے نہیں لگیں گی اور ساتھ اس کا مسالہ بھی اچھا بن جائے گا اس میں میں نے ڈالا ہے نمک میرچ مسالہ کالی میرچ زیرہ پورڈر اور دھنیا پورڈر اور اب میں ڈالنے لگی اس میں اجوائن یہ دیکھیں میں نے اجوائن اتنی سے لیا اور ہاتھ پر ڈال کے اس کو ساری اس کے پر ڈال دوں گی اب میں اس کو اچھی طرح بھونڈ دوں گی مولیوں کا یہ فیدہ ہے کہ روٹی جلدی حضم ہو جاتی ہے اور پراتھے جو ہیں وہ بہت مزیتار لگتے ہیں بچے بھی کش ہو کے کھاتے ہیں اور یہ ویسے بھی صحت کے لیے مولیاں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ آج کال تھنڈی مولیاں ہر چیز گرم کھائی جاتی ہے تو یہ تھنڈی چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں کہ تھنڈی چیزیں بھی کھائیں مالٹے ہو گئے مولیاں ہو گئی مسمیاں ہو گئی چوہترے ہو گئے یہ چیزیں تھنڈی اللہ تعالی نے بنائی ہیں انسان کے لیے اور یہ مولیاں جو بہت فائدہ مند ہے جیگر کے لیے اور یرکان کے لیے خاص کالی یرکان کے لیے جو یرکان والے لوگ ہیں وہ مولیاں اور اس کے پتے کھایا کریں جو چھوٹے چھوٹے اندر پتے ہوتے ہیں وہ کھائیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پتے جو ہیں وہ بہت مفید چھوٹے پتے جو اندر ہوتے ہیں بڑے بڑے پتے اتار دیں اور جو اندر چھوٹے دو تین پتے لگیتے ہیں اس کو مولیوں کے ساتھ کھائے دیں بعض لوگ آلو مولیاں اور ان کے پتے ملا کے اور پالت ملا کے پکاتے ہیں پر بچے ہمارے نہیں کھاتے ہم وہ نہیں پکاتے صرف مولیوں کے پراتے بناتے ہیں ضرور یہ بہت ہی مذہدار یہ بناتے ہیں پراتے اب میں اس کو اچھی طرح بھوم لوں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے سردیوں میں زیادہ تر مولیاں کھانے کی وجہیے ہم زیادہ یہی استعمال کرتے ہیں پراتھوں میں بچے زیادہ پراتھوں میں استعمال کرتے ہیں بڑے تو سلاد میں کھا لیتے ہیں مولیاں مگر بچے نہیں کھاتے یہ دیکھیں اس کا پانی دیکھیں کیسے ہے یہ دیکھیں پانی اس کا نکل آیا تو پانی نہیں ہم نکالتے لوگ اس کو دبا دبا کے اس کا پانی نکال دیتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پانی اس میں جذب ہو اور اس کا ہی فائدہ ہے زیادہ اچھی طرح یہ پک رہے ہیں گیس چلی گئی ہے کہ پھر گیس کا ٹائم ہو گیا تھا جانے کا اب میں سلندر پہ پکا رہی ہم اسے اچھی طرح کھوشک ہو جائے پانی اس کا جب یہ تھنڈی ہوں گی تو پھر یہ پراتھے میں صحیح طرح پکتی ہیں نہیں تو پراتھے پھوک جاتے ہیں پھوک جاتے ہیں پراتھے اور میں اس کو اچھی طرح کھوشک کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کروں گی پھر اس کے پراتھے بنا یہ دیکھیں اس کا رانگ بدل گیا اور اس لیے گی چھوڑنا شروع کر دی ہے اس کو میں اچھی طرح بھون دی ہے باس اس کو میں چولے کو باندھ کر دوں گی اور اس کو میں خندہ ہونے کے لیے راکھ بھون دی پھر میں بار میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں تیار ہو گیا مکسٹر پراتھوں کے لیے اب میں اس کو ڈھاپ دوں گی اور یہ ایسا ایسا ہیسا ہنڈا ہو جائے گا تھوڑی دیل کے لیے مسالہ تھنڈا ہو گیا جو مکسٹر بنا کے رکھا تھا میں نے مولیوں کا اب میں بنانے لگی ہوں پراتھے یہ میں نے پیڑے بنا کے رکھیں چھوٹ چھوٹے اور اس کو میں چھوٹ چھوٹا بیل کے اور اس کے اندر میں مسالہ بھال لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے دو نو بنائے پیڑے اب اس کے اندر مسالہ بھال لوں گی اچھی طرح اچھی طرح بھال لوں گی یہ دیکھیں اچھی طرح بھال لیا اب اس کے اوپر دوسا پیڑا جو میں نے رکھا تھا تھوڑا سا بیل کے وہ اس کے اوپر ڈال کے چاروں طرف سے باندھ گاتے ہیں کیونکہ گرم گرم سے روٹی پوٹ جاتی ہے اچھوڑا تھوڑا تھوڑا اچھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں اچھی طرح ہے اس کو ایسے ہاتھ سے پہلے کالنے اور دونوں طرف تھوڑا تھوڑا اچھوڑا لگا لیں یہ میں نے تبا رکھا ہے گرم ہونے کے لیے ایک طرف یہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے میں اس سے ہاتھ لگ کے اب یہ ایک طرف سے پکتا ہے تو میں اس کو پلٹ دیتی ہوں یہ ایک طرف سے پکتا ہے تھوڑا سا میں نے اسے پلٹ دیا ہے اب اسے گھی لگا دیں گے پراتھا میں نے گھی لگا دیا گیا دیکھیں اب یہ پکتا ہے پھر میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا پک گیا ہے کرسپیسہ بہت مزیدار یہ دیکھیں کرسپیسہ اور بہت ہی مزیدار پراتھا بنایا ہے اور پراتھے کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے کھوچھ اس میں کیسے ملیاں یہ دیکھیں کیسے فیلنگ ہوئی ہے یہ بہت اچھی کام اور بہت ہی مزیدار کرسپی سا پراتھا بنایا ہے آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھا اچھا کمنٹس دیں کچھ رہے کچھ یہاں باہر دیں اللہ حافظ